دیس بھر میں آج پربوئی ایشو کے جنموصب کی دھوم ہے کرسماس کو لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں جگہ جگہ کرسماس پارٹیاں ہو رہی ہیں اور دھوم دھام سے کرسماس مرائے جا رہا ہے پربوئی ایشو مسیحہ کے جنموصب کرسماس کو لے کر جہاپر کی سبھی گرجہ گھروں میں خاص تیاریاں کی گئی جہاں سبھی چرچ روشنی سے جگمگائے ہوئے ہیں اسی سلسلے میں جہاپر کے سینٹ تھومس اورتھوڈکس سیرین چرچ میں بھی کرسماس سیریبریشن کا ایجن کیا گیا اسی پراتھنا میں بھی سب نے کرسماس کا سندیش دیا جس میں پورے وشو کے اجوال بھوشیہ کی کامنا کی گئی سب سے پورے وشو کی کامنا کی گئی جگہ گر کا اکر 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 رہتا ہے All people coming together On this occasion I take this opportunity to pray That God's peace and blessings Will be upon all people To give us a prosperous New Year Devoil of All kinds of epidemics And that good health will wait On all people God bless all of you Christmas is season of love and mercy God Almighty Give his son to this world To redeem people from من ہی سن اور بھی رہای اختلاق خبر حسنن درمانا پسکتا ہے مجھئے کبھی ملتی مطلب باستی دار یہی ویڈیوری وہاں ملتی معلی خبر حسنننہ قدرت خبرد سرائے لوگ جلس کریٹنگ all people came to the church with prayer and devotion I wish you all a merry Christmas may God bless you all Christmas پر عیسائی سمدھائے کے لوگ پروی عیشو کے آغمن کو لے کر ان کی مہمہ کی گیت گاتی نظر آئے چاندپول چرچ میں بھی صبح سے ہی لوگوں کا آنا شروع ہو گیا تھا رات بارے بجے ہی پرارتنا اور استوتی گیت سے عیشو مسیح کا سب ہی نے سواگت کیا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ویشیح دن ہے نہ کیول انڈیا میں ورن پورے اندوستان پورے جہان میں آج کرسماس سیلیبریٹ ہوتا ہے اور کرسماس کا مین ریزن ہے ہمارے پربو عیشو مسیح کریس کا جنم کہ وہ ہے اس سنسار میں ہم مانو جاتی کو بچانے کے لیے ہمارے پاپوں کا ادھار کرنے کے لیے انہوں نے جنم لیا اور ایک ویشیح طریقے سے ان کا جنم ہوا کہ وہ چڑھنی میں پیدا ہوئے اور وہ چڑھنی جو ہمیں سکھاتی ہے دینتا نمرتا حلیمتا کہ ہم سب مانو جاتی دینتا اور نمرتا میں اور پریم میں ایک جو ٹھوکر رہنے والے ہو سکے یہی مسیح کی شکشہ تھی ہم پرمیشور کا دھنیواد کرتے ہیں آج کا دن پرمیشور منوشیے بن کے دوہزار بائیس سال پہلے اس دھرتی پر جنم لیا اور اس نے یہ بتایا کہ پرمیشور منوشیے سے کتنا پریم کرتا ہے اور اس نے کہا کہ جیسے میں نے تم سے پریم کیا ویسے تم ایک دوسرے کو پریم کرو ایک دوسرے کو شما کرو ایک دوسرے کے پرتی سمدیدن سل ہو تو اسی وچن کو ہم آج پرمیشور کی وچن کو ہم آج بانٹیں گے اور پرمیشور کی اراد نہ کریں گے یہی ہمارا سندے سے سارا دیش باسی کے لیے پرمیشور کی پریم ہر ایک کے جیون میں بنی رہے